بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ اگست ہے اور دن ہے سنبار کا ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سابق دی جائے سے جنرل ڈیٹائیڈ فیض حمید صاحب کو آرمی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں پہلے آئی ایس پی آر کا پریس لیس دیکھ لیتے ہیں آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سپرین کورٹ آف آگستان کے حکمات کی تعمیل کی گئی ہے ایک تفصیلی کورٹ آف انکواری کی گئی ہے کس چیز پر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ٹاپ سٹی کیس میں جو شکایت تھی اس کی درستگی کے لیے اس کا پتہ لگانے کے لیے فیض حمید صاحب کے خلاف ایک انکواری کی گئی اور اس کے بعد لکھا گیا کہ نتیجہ تن پاکستان آرمی ایٹ کی دفعات کے تحت لیفنینٹ جنرل فیض حمید ریٹائیڈ کے خلاف مناسب تعدیبی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایٹ کی خلاف ورزی کے متدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفنینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحبیل میں لے لیا گیا ہے یہ آیا پریس لیز آئی ایس پی آر کا اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دم پاکستان کے سکینوں پر چھا گیا ہے اور اس وقت صرف اس چیز پر بات ہو رہی ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب نے آج جو نون لی کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے ان کو جو سیٹیں وہ ہارے ہوئے تھے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سیٹیں جو فارم فورٹی سیمن جالی میں بھی وہ نہیں جی سکے تھے ان کو بھی جس طرح سے قاضی صاحب نے ان کو پر احسان کیا ہے وہ خبر آپ کہیں دب گئی ہے اب صرف فیض حمید صاحب پر بات ہو رہی ہے دیکھیں اس پہ جو مختلف شہر اقتدار میں کیا سرائیاں ہیں ان پر بات کریں گے پہلی تو کیا سرائی یہ کی جاری ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ریویلمنٹ ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ڈی جی ایسی لیول کا آفیسر جو ہے وہ آرمی کا لیفٹن جنرل جو ہے وہ اس طرح سے اریسٹ نہیں ہوا یا اس کو اس طرح سے تحویل میں نہیں لیا گیا جس طرح سے فیض حمید صاحب کے حوالے سے پریسنیز آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ چل رہی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے تین دن پہلے جو سخت ریمارکس دیئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیورکریسی نے اور جرنیلوں نے اس ملک کو ٹیک آور کر لیا ہے اور بہت سخت انہوں نے ریمارکس دیئے تھے اس پر ایک بات یہ بھی چلی کہ قاضی فائز عیسی صاحب اب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سے قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی یا کہی جا رہی تھی یا انتازے لگایا جا رہے ہیں یا دعوے کیا جا رہے ہیں یا الزام لگایا جا رہے ہیں کہ کیونکہ قاضی صاحب کو یہ پتا چل رہا ہے کہ مجھے اب یہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تو اس لئے قاضی صاحب انقلاب بھی بن رہے ہیں ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیل پی کے معاملے میں جو ٹیل پی نے ان کو دھمکی دیا مبارک ثانی کیس پر اس پر حکومہ تو اس طرح سے رییکٹ نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے تیسرا قاضی صاحب پر جو الزام تھا وہ اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے اور وہ یہ تیسرا ہے بلکہ یہ تھا کہ قاضی فائز صاحب کو یہ اطلاع پہنچی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ منصور علی شاہ صاحب کو جلدی نوٹفکیشن کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں اور معاملات کیا تیہ ہوں گے وہ صرف ایک چیز نون لیچ جاتی ہے منصور علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے آرٹھ فیورک انتخابات پر اپنی پالیسی وہی رکھنی ہے جو قاضی فائز عیزہ صاحب کی ہے آپ نے آرٹھ فیورک انتخابات کی تحقیقات کے حوالے سے کوئی چیز نہیں کرنی تو یہ تین چیزیں چل رہی تھیں اور جو دوسرا وہ میں آپ کو پوائنٹ بتا چکا ہوں کہ ٹی ایل پی والے معاملے پر اس میں یہ بھی ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے کہا تھا ان کی طرف سے آیا تھا کہ وہ ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیں گے پارلیمنٹ میں آگے قومی اسمبلی میں آگے لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دی اب جب فائز عمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو چوتھی بھی ایک بات چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جب سے چیف جسس پاکستان بنے ہیں انہوں نے ایک چیز کا صرف مطالبہ کیا تھا اور وہ تھا یعنی ایک چیز ان کے اپنے اختیار میں تھی اور وہ تھی کہ انہوں نے امران خان صاحب جو ہیں ان کے مطلب کیسز نہیں لگائے اور انتخابات میں جس طرح سے دھندلی ہوئی اور اس کو انہوں نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو لائیول پینگ فیڈ نہیں دی بلے کے نشان چینہ جبریک مشہدیوں پر کچھ نہیں کیا کیسز نہیں لگائے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی لیکن ایک چیز اور یہ تھی کہ ایک تو امران خان کے حوالے سے وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا عدلیہ ان کے کنٹرول میں تھی اور انہوں نے وہ سارا کچھ کیا لیکن دوسرا جو معاملہ تھا قاضی صاحب کا وہ یہ تھا کہ قاضی صاحب پہلے دن سے جب سے وہ چیز پاکستان بنے ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کو چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کو کاربائی کی جائے ان کو کسی طرح سے جو بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے اور آپ کو بتا ہی ہے کہ قاضی صاحب نے ایک فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا جس میں فیض حمید صاحب کا نام انہوں نے کہا اور بعد میں انہوں نے اپنے ریفرنس میں بھی الزمات لگائے تھے لیکن اس میں بھی قاضی صاحب کو ایک بڑا سیٹ بیک ہوا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ اور شباز شیف کی بنائی گئی انکوائی کمیٹی نے جنرل فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ ٹی ل پی کے اس دھرنے کے پیچھے کوئی آئی ایس آئی نہیں تھی کوئی جنرل فیض حمید نہیں تھے اور یہ بڑا سیٹ بیک تھا قاضی صاحب کے لیے کیونکہ قاضی صاحب کا پورا نیریٹیف تباہ اور برباد ہو گیا تھا کہ قاضی صاحب جو کہتے رہے کہ میرے خلاف ریفرنس اس لیے آیا تھا کیونکہ میں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا تھا اور فیض آباد دھرنے میں میں نے کوسچن کیا تھا جنرل فیض حمید کو اس لئے فیض حمید نے میں اس خلافی سب کچھ کیا تھا اب وہ تو خودلائن لگ گیا وہ تو معاملہ کلیر ہو گیا قاضی صاحب کے اپنی بنائی کمیٹی نے قاضی صاحب کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا کہ یہ جھوٹ تھا لگفتا بے بنیاد بات تھی کہ فیض آباد دھرنے کے بچے فوج تھی اور آئی ایس آئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جس ایک چیز کو بنیاد بنا کے اپنے احساسے اور جدادوں کا حساب نہیں دیا تھا کہ میں اس لیے اپنے ویریون ملک احساسے اور جدادوں کا حساب نہیں دوں گا آمدن سے زائد احساسوں کا کہ کیونکہ یہ فیض حمید نے میرے اقلاف کروایا تھا آئی ایس آئی نے میرے اقلاف کروایا تھا کیونکہ میں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب جھوٹ تھا اور قاضی صاحب کو اس کا بات بھی چاہیئے تھا کہ وہ حساب دیتے تھے لیکن وہ نہیں دیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اس بات پر ناراض تھے نالان تھے اور قاضی صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب ایک ہی میں نے آپ سے ایک ہی بندے کا سر مانگا تھا اور وہ تھا فیض حمید مجھے نہیں دیا گیا تو اس میں یہ خدشات تھے کہ قاضی صاحب دوبارہ انقلابی بن سکتے ہیں اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اداروں کو حکومت کو نونلی کو تو اس لیے یہ شہر اقدار میں ایک ریومر ہے کہ اس لیے فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا ہے یا یہ تحبیل میں لیا گیا ہے لفظ وہاں پہ اس طرح سے گرفتار نہیں لکھا گیا سمپل لکھا گیا ہے کہ ملٹی فوجی تحبیل میں لیا گیا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اچھا کچھ لوگ اس کو یہ بھی جوڑ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے یہ بالکل غلط ہے میاں نواز شریف کے اسے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میاں صاحب بیچارے جو ہیں جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو وہ بہت انقلابی بننے لگ گئے تھے اوقات سے باہر ہو گئے تھے جب انہوں نے ایک بر بیان دے دیا تھا یہ جنرل باجو اور جنرل فیس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شباہ شریف صاحب چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں واپس موجے تھے فورا اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ موہ اپنا بند رکھیں اگر آپ نے وزیراعظم بننے پھر میاں صاحب نے وہاں سے بیان جاری کروایا کہ نہیں نہیں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے اور میاں صاحب بڑے در گزر کرنے والے بند ہیں اور یہ وہ سارا کچھ تو ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے پھر میاں صاحب آئے منار پاکستان پر بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آج تک موہ نہیں کھلا میاں نواز شریف نے جنرل باجو صاحب یا جنرل فیس صاحب کے حوالے سے ان کو اجازت نہیں ہے میاں صاحب کو جو لانے والے تھے انہوں نے میاں صاحب کہ آپ نے اپنی زبان بند رکھنی ہے اور میاں صاحب نے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے میاں صاحب نے اور ان کے پورے ٹبر نے وہ جنرل فیض عمید صاحب کی خلاف کوئی بات نہیں کرتے اور پھر نون لیگ یہ بھی جھوٹ بولتی ہے آج تک دوزار اٹھارہ میں ہمارے صاحب دھاندلی ہوئی تھی اور ہمارے خلاف سزائیں غلط ہوئی تھی وہ جنرل فیض نے کروائی تھی اور جنرل باجو نے کروائی تھی یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کیوں دوزار بائس میں یہ اقتدار میں آگئے ریجیم چینج ہو گئے یہ اقتدار میں آگئے تو دوزار اٹھارہ میں ایک اتھاندلی ہوئی تھی اور آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو دوزار اٹھارہ میں ان کی اتھاندلی کی تحقیقات کروائی تھی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے خلاف تحقیقات کروائی تھی وہ تنہیں نہیں کی تھی اور اگر ان کو کوئی تھا شکایت تو وہ بقیدہ شکایت دائر کرتے بزارت دفاع کے ذریعے اور کوئی معاملہ بھیجتے یہ ان کے ماتحات ہے فوج کی اتھارہ کہہ دے تھے ان کو کہ جی جانتا ہے ہم نے خود ادالتوں میں کیس سنے ایک رپے کا ان کے پاس حساب نہیں ہے کہ پیسہ انہوں نے کمایا کیسے اور باہر بھجبایا کیسے خیر اب ایک چیز جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ لکھا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کیا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے میں تھے فوج کے اندر لوگوں سے رابطے میں تھے کیا وہ فوج کے موجودہ قیادت کے حوالے سے کچھ کر رہے تھے یہ تو ثبوت اور شبایت سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا اور باقی یہ کوئی مجھے اتنا جلدی نہیں لگ رہا یہ کئی ماہ پہ محیط ہو سکتی ہے یہ جو ٹرائل ہے یہ ایک ٹرائل ہے جو چلنا ہے اور ایک عدالت جو آرمی ملٹری کورٹ ہے اس میں یہ پورا ٹرائل چلے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل میں یہ ایسے ہی ہے کہ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے اور کوئی انٹرنل پروسس ہوگا کہ جیسے ہماری عدالتوں میں ایک زمانت ہوتی ہے شاید ادھر بھی ہو کوئی زمانت کا ایسا ہو پروسس کہ وہ زمانت پر جو ہے وہ کوئی ایک ہو جسمانی رمان کتنے دن کا ہوتا ہے یہ کتنے دن ان کو تحویل میں رکھا جاتا ہے کتنا عرصہ رکھا جاتا ہے یہ اب فوج کے ایک انٹرنل معاملہ ہے یہ تو اب مزید ثبوت سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا ایک ٹاپ سیٹی والا ان کے اوپر الزام ہے لیکن اس پریسلیز میں امپورٹن یہ ہے کہ شروع سپریم کورٹہ پاکستان کے نام سے ہوا ہے اس لیے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ قاضی فائز ایسے صاحب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب بپھر نہ جائیں اور بالکل چڑھ دوڑنے اداروں کے اوپر تو قاضی صاحب کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں آپ کو فائز امید سے مسئلہ تھا اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے یہ بھی اس طرح کی ریومرز اور الزامات اور دعوے ہیں اب لیکن یہ ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ اور اگر فائز امید صاحب جو ہیں وہ اپنی جو حلف ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو بالکل وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے بتانا چاہیے قوم کے سامنے آنا چاہیے اور بالکل ان کا ٹرائل ہونا چاہیے قانون کو مطابق ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن ابھی تک صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ٹاپ سٹی میں جو ایک ٹاپ سٹی والا معاملہ اور ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ انہوں نے جو ان کا ایک قانون ہے آرمی کا اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کی مزید کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اب ٹاپ سٹی والا معاملہ دوزار سترہ سے ہے چلیں دوزار بائیس تک تو فیض صاحب تھے لیکن دوزار بائیس میں تو امنان خان بھی نہیں تھے اور فیض صاحب بھی نہیں تھے تو دو سال تو تقریباً ان کی ریٹائرمنٹ لیے ہوئے بھی ہونے والے ہیں دو سال بعد ہی کیوں ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے اس میں اب ان کی خریفتاری ڈالی گئی ہے تو یہ اب مزید کوئی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن ابھی تک صرف اتنا ہی ہیں جو میں نے آپ کو پریسلیس پڑھ کے سنایا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ریولکمنٹ نہیں ہے اور کیونکہ یہ تحویل میں ضرور لیا ہے لیکن ابھی تو ٹرائل چلنا ہے لمبار سے چلنا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت سیریس ہے یہاں تک دعوی کیا جا رہے ہیں کہ نو مہی کے پیچھے وہ تھے انہیں نے فوج کے اندر کچھ لوگوں کو اکسایا وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کا بیان لے کر اور عمران خان کو اس میں لائے جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی تک شہر اقتدار میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انڈویلپمنٹ بہت بڑی ہے لیکن ابھی تو اس پر بہت کبری بھی ہو رہی ہے خبریں بھی چل رہی ہیں پورگرام بھی ہوں گے لیکن کوئی ڈیر دو ماہ بعد جا کے پتا چلے گا کہ اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں ابھی وہ کنوکٹ نہیں ہوئے ابھی صرف یہ ہے کہ انکوائری میں ان کو انکوائری میں جو یہ بات سامنے آئی کہ بلکل یہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اب ٹرائل ہوگا ٹرائل میں چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ کہنا کبھل ایس وقت ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں تو بہرحال ابھی تو ہائپ اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ علیہ وسلم صاحب کا حمین آسلو اللہ علیہ وسلم